بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارتوغرل غازی جمہوریہ ترکی میں سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ون پر پیش کیے گئے ڈرامے جنرلش ارتوغرل کا اردو ترجمہ ہے جس کا پہلا سیزن 2015 کو پاکستان میں ہم نیٹورک کے چینل ہم ستارے پر پیش کیا جا چکا ہے اور دوسری بار نئی اردو ڈوینگ کے ساتھ اپریل 2020 سے پی ٹی وی ہوم پر چلایا جا رہا ہے ارتوغرل غازی ڈراما خلافت عثمانیہ کی بنیاد اور کامیابی کی داستانوں پر مشتمل ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈراما پوری دنیا میں نہ صرف مشہور ہوا ہے بلکہ مسلمانوں کی شاندار ماضی کی اکاسی کرتا ہے ارتوغرل غازی نہ صرف ایک فرضی ڈراما ہے بلکہ نصر من اللہ وفتخن قریب جیسی پیشنگوئی کو حرف بحرف پوری کرتا ہے یہ ڈراما نہ صرف مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ فہاشی اور بےہیائی کے بغیر بھی ڈرامے بنایا جا سکتے ہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کو یہ دعوت بھی دیتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات پر ایمان کامل ہو تو ترک کا ایک خانہ بدوش غریب کائی قبیلہ نہ صرف چنگیز خان کی مضبوط ترین منگول فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ سلطنت عثمانیہ جیسی آلی شان ریاست بنا کر پوری دنیا کو للکارہ جا سکتا ہے کہ بے شک فتح حق کی ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈراما سیریل ارتوغرل غازی کے ایک کردار ترگت علب کے بارے میں جسے اردو تاریخ نورگل کے نام سے جانتی ہے حقیقی زندگی کے بارے میں اور اس عظیم مجاہد کی داستان شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے ناظرین ترگت علب کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بنیادی جانساروں میں ہوتا ہے وہ ارتغرل کے سچے دوست ساتھی اور ہمدرد تھے ارتغرل کی وفاد کے بعد ترگت علب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معاون تھے انہوں نے ایک سو پچیس برس کی لمبی عمر پائی اور آخر وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا اور ان کی بیوی کو جلا دیا گیا تھا ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہارہ تھا وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے تیغ و سنہ کی بجائے کلہارے کو اپنا ہتھیار بنایا ترگت الب کو ابتدائی ادوار میں سلیبی فوج نے قید کر لیا اور ان پر بے تہاشا سختیاں کی گئی کہ کسی طرح ان کو عیسائی بنا کر سلیبی فوج کا سپہ سالار بنایا جائے مگر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے نہ پھیر سکی نورگل نے ساری عمر تلوار کے بغیر کلہارے کو اپنا ہتھیار بنایا اور ترک دنیا کو یہ عظیم مرد مجاہد جب یا اللہ کہہ کر کلہارہ گھماتے تو دشمن کے پرخچے اٹھتے تھے اور کوئی بھی کافر جو اس کلہارے کی زد میں آتا اس کی اگلی منزل جہنم ہی ہوتی تھی نورگل دنیا کا سب سے زیادہ عمر جہاد کرنے والا مجاہد تھا جو مسلسل ایک سو پچیس دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے ترگت الب کا ہتھیار ان کا معروف کلہارہ تھا جو اب ترک اجائب گھر کی زینت ہے کلہارہ بانوے سنٹی میٹر طویل اور سولہ سو پچاس گرام یعنی ایک کلو اور چھے سو پچاس گرام وزنی تھا بسری سٹیل سے بنا یہ کلہارہ دھو دھاری تھا دستہ میں چمڑا لگا ہوا ہے ان کا کلہارہ مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہارہ مانا جاتا ہے تیرہ سو تئیس عیسوی میں ایک سو پچیس سال کی عمر میں ترگت الب یعنی نور گل نے کفار کے خلاف لڑتے لڑتے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا اس عظیم خانہ بدوش مجاہد جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا اساسہ صرف اور صرف اس کا کلہارہ تھا ان کا مقبرہ ترگت الب گاؤں انیگول ترکی کے قبرستان میں واقع ہے ارتغرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت الب کے نام سے منصوب ایک اعزازی قبر بھی بنائی گئی ہے اٹھارہ سو ستتر ستتر سے اٹھارہ سو اٹھتر کے دوران میں موجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورہ سے ترگت الب کے نام پر رکھا گیا اس شہر کا نام تورگ تالب رکھا گیا بے شک یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی